موسیقی رات کی دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے پلوشہ اقبال سے خبریں سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کو بھارت کی دہشتگردی میں ملوث ہونے کی ثبوت فراہم کر کی عالمی سطح پر اس کا اصل چہرہ بے نکاب کیا ہے موسیقی پاکستان نے عالمی برادری اقوام متحدہ اور متعلقہ بین الاقوام اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں اسلامی ثقافتی مقامات کو انتہا پسند ہندو توہ حکومت سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں موسیقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سیاسی اجتماعات ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ بن رہے ہیں موسیقی سعودی عرب نے خلیجی ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کی درمیان جہرے معاہدے کی بحالی کے لیے مستقبل میں کسی مذاکراتی عمل میں اپنا کردار ادا کریں موسیقی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے دہشت کردی میں ملوث ہونے کا ڈوزیر اقوام متحدہ کو پیش کر کے اس کا اصلی چہرہ عالمی سطح پر بے نکاب کر دیا ہے وہ آج ملتان میں تحریک انصاف کی خواتین وینگ کی نئی احتیداروں کی تقریب حلف برداری سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی حکومت نے مسئلہ کشمیر پر دفاعی رویہ اختیار کر رکھا ہے اور عالمی سطح پر بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو پاکستانی موقف کی کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو لیے تیار ہے لیکن بھارت اپنے شہری کو نظر انداز کر رہا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر بار لگانے کا عمل مکمل ہو رہا ہے جس سے نہ صرف غیر قانونی عام دورفت پر کابو پایا جائے گا بلکہ دہشتگردی میں بھی کمی آئے گی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ لگنے والی سرحد پر بھی بار لگانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ سرحدی بار کی تعمیر رواسال کے اختتام سے پہلے مکمل کی جائے گی پاکستان نے عالمی برادری اقوام متحدہ اور متعلقہ بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ بھارت میں انتہا پسند ہندو طوا حکومت کے ہاتھوں اسلامی ثقافتی مقامات کو محفوظ بنانے میں کردار ادا کریں دفتری خارجہ کی ترجمان زاہد حفیظ چودری نے آج تاریخی بابری مسجد کی شہادت کے اٹھائیس برس مکمل ہونے پر بھارت پر زور دیا کہ اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں اور ان کی عبادتگاہوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنایا جائے اطلاعات و نشریعات کے وزیر شبلی فراز نے پیشاور اور ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے پر ناغوارے کا اظہار کیا ہے انہوں نے آج ایک ٹوئٹ پیغام میں کہا کہ اس طرح کے سیاسی جلسے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی بڑی وجہ بن رہے ہیں شبلی فراز نے کہا کہ حضب اختلاف کے رہنماؤں نے خود کو اپنے گھروں کے محفوظ ماحول میں کرنٹینہ کیا ہوا ہے جبکہ سیاسی مفادات کے لیے عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی کے وزیر نور الحق قادری نے حضب اختلاف پر زور دیا ہے کہ وہ عوام کی زندگیوں کو کرونا وائرس سے بچانے میں حکومت کے ساتھ تعاون کرے انہوں نے آج پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ حضب اختلاف کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایسو پیس پر عمل کرے اور عوام کی زندگیوں اور صحت کے ساتھ کھلوار سے اجتناب کرے الیکشن کمیشن کل ملک بھر میں قومی ووٹرز ڈے منائے گا جس کا مقصد لوگوں میں ووٹر کی حیثیت سے اندراج کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے اس سلسلے میں مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوگی جس میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ خطاب کریں گے یہ دن منانے کا بنیادی مقصد عوام میں ووٹ کی اہمیت اجاگر کرنا اور معاشرے کے تمام طبقوں کو انتخابی عمل میں شریک کرنا ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کا امریکہ اور ایران کے درمیان مستقبل میں مذاکرات کی بحالی میں اہم کردار ہونا چاہیے بحرین میں مانامہ مذاکرات سیکیورٹی کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مشاورت ہی پائیدار معاہدے پر پہنچنے کا واحد راستہ ہے امریکی نومنتقب صدر جو بائیڈن نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ وہ دو ہزار پندرہ کے مشترکہ جامع لاحیہ عمل کو بحال کریں گے جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرام دستبردار ہو گئے تھے اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے